موسیقی مرمد احتجاج سب کا حق مگر پاکستان کو ڈھاکہ بنانے کی باتیں انتہائی بےہودہ کسی کو انتشار اور انارکی پھلانے کی اجازت نہیں دیں گے فسادیوں سے قانون کے مطابق نمٹ نہ جائے گا نگران وزیراعظم کا اعلان کہا ساد رفیق رانہ سناولہ ہرگے اگر دھاندلی ہوئی تو خیبر پختنخواہ میں اتنی سیٹیں کیسے جیت گئے نتائج میں تاخیر کا مطلب دھاندلی نہیں نتائج چھتیس گھنٹے میں مرتب ہوئے دوزار اٹھارہ میں چھاسٹھ گھنٹوں میں آئے جو سوٹ کرے وہ اپنے لیے حلال دوسرے کے لیے حرام اپنے روئیوں اور عمال کا سوچنا پڑے گا مشکلات اور مسائل کے باوجود انتخابی عمل پرامن منظم رکھنے میں کامیاب رہے الیکشن کمیشن انتخابات میں دھاندلی کے الزمات کو یک سر مستلط کر دیا کہا اکہ دکہ واقعات سے انکار نہیں تداروک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں ای ایم ایس نے ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں تسلیب اکش کام کیا موبائل فان سرویس کی بندش سے پریزائیڈنگ افسران الیکٹرونک ڈیٹا بھیجنے سے قاصر رہے سیر آزم کے لیے میاں محمد نواز شریف نہیں ہے نہیں میاں صاحب نہیں ہے میاں شباز صاحب ہوں گے وزارت اللہ کے لیے کون آپ کی طرف سے مسلمل کی جانتا ہے وہ بھی تقریبا ہماری پارٹی نے فیصلہ کر لیا وہ آپ کی جماعت سے ہوگا یا کسی اور کی جماعت سے وہ ہماری جماعت سے ہوگا یہ ہماری مجالٹی پارٹی ہے اس وقت مریمہ مسلمی نون کی طرف سے انشاءاللہ نواز شریف وزارت عظمہ کے لیے نونلی کے امیدوار نہیں ہوں گے خواجہ آصف نے بتا دیا کہا شہباز شریف نونلی کے امیدوار ہوں گے حتمی فیصلہ اتحادیوں کی مشابرت سے ہوگا اگر پیپلز پارٹی نے کوئی نام دیا تو اس پر بھی غور کریں گے وزارت خزانہ کے لیے اب تک اس حاق دار کے نام کا فیصلہ نہیں ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب نونلی کا ہوگا نام پر تقریباً اتفاق ہو چکا وزیر اعظم کی امیدوار کا نام ابھی تیہ نہیں کیا گیا خواجہ آصف کے بیان کو سیاق و سباق سے حج کر پیش کیا گیا مریم اورنگ زیب کی وضاحت کہا اتحادیوں اور سیاسی مشابرت سے نام متفقہ طور پر تیہ کیا جائے گا باتچیت اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے اتفاق ہونے پر میڈیا کے ذریعے قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا کون بنے گا وزیر اعظم کس کے سر سجے گا حکمرانی کا تاج سیاسی جوڑ توڑ اور رابطے تیز مسلم لنگ نون کی نمبرز گیم پوری کرنے کی کوشش ہے نواز شریف کا مولانا فضو رحمان سے رابطہ ملاقات کی دعوت حکم سازی کی حوالے سے مختلف آپشنز پر خور مسلم لنگ نون اور کافلی کے قائدین کی آج اسلام آباد میں ملاقات متبقے وفاق میں پار شیرنگ کا فارمولا کیا ہوگا نون لی کی پیشکش کا کیا جواب دیں پیپلز پارٹی کے سینچوال ایگزیکیٹیو کمیٹی کچھ دیر بعد سر جوڑ کر بیٹھے گی آسیف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے متبقے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا مولانا پزو رحمان کا مجلس عاملہ کے اجلاس سے قبل سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں نہ کرنے کا فیصلہ مجلس عاملہ اور صبائی قائدین کا اجلاس شیڈول سے ایک دن پہلے بلا لیا بیٹھے کالی سلام آباد میں ہوگی نخابی نتائج کا جائزہ لیا جائے گا جہنگیر ترین کا سیاست چھوڑنے کا فیصلہ آئی پی پی کی چوئیمنشپ بھی چھوڑنے کا اعلان الیکشن میں کامیابی پر مخالفین کو مبارک بات آئی پی پی کے تمام عرقین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا عوامی رائے کو بھرپور عزت دیتا ہوں ذاتی حیثیت میں ملک کی خدمت کرتا رہوں گا جہنگیر ترین ہمیشہ آئی پی پی اور ہمارے سرپرستے آلہ رہیں گے صدر آئی پی پی عبداللیم خان کہتے ہیں جہنگیر ترین کا کسی بھی حکومت میں ہونا اس کے لیے عزاز کی بات ہے بدقسمتی سے کوئی حکومت بھی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکی سراج الحب نے انتخابات میں شکست کے ذمہ داری قبول کر لی جماعت اسلامی کی امارت سے استیفہ دے دیا کہا بطور امیر جماعت اسلامی کامیابی حاصل نہیں کر سکا معاملے پر اور کے لیے مجلس عاملہ کا اجلاس سترہ فروری کو طلب پانچ آزاد ارکان کا نو لیگ میں شملت کا بازاب تعلان شمشین مزاری، عمران اکرم، سحیل خان، خیزر حسین مزاری اور صاحبزادہ محمد گزین چامل شہباز شریفہ خیر مقدم کہا اولین ایجنڈا ملک اور قوم کی معاشی خوشحالی ہے پہلے سے بھی بڑھ کر عمام کی خدمت کریں گے نوٹو کی بوریاں لے کر ضمیروں کا سودا کرنے والوں کو شرمانی چاہیے لطیب خوصہ کی گفتگو کہا تحریک انصاف کے نام پر بوٹ لینے والا دوسری جماعت میں گیا تو ڈی سیٹ ہو جائے گا نون لیگ نے ہاؤس ٹریڈنگ کے الزمات مسترد کر دی آزم نظیر تارڈ بولے ہاؤس ٹریڈنگ پیسے دے کر کی جاتی ہے آزاد امیدواروں نے رضا کارانہ طور پر شمولیت اختیار کی اتا تارڈ کا پنجاب میں اکثرت حاصل کرنے کا دعویٰ کہا مزید آزاد ارکان بھی نون لیگ میں شامل ہوں گے نون لیگ کا الیکشن کمیشن سے خیبر پختنخواہ کے دس ہلکے کھولنے کا مطالبہ اختیار والی بولے پولنگ اتنی ہوئی ہی نہیں جتنی فارم پینتالیس میں بتائی گئی جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ خیرات کی کوئی سیٹ نہیں چاہیے حافظ نعیم الرحمان کا پی ایس 139 سے دس برداری کا اعلان کہا جال سازی کرنے والے پھز گئے اب نکل نہیں سکتے جالی منڈٹ پر جشن منانے والے ڈوب مرے ایمکیم کا جواب کہا پہلے ہی عدالت جانے کا فیصلہ کر چکے تھے حافظ نعیم نے بھانڈا پھوٹنے سے پہلے ہی نشویس چھوڑ کر بھاگنے کی روایت کو برقرار رکھا نو مئی کے واقعات کو دہرانے کی سازش ہو رہی ہے دنگے فساد اور ہنگاموں کی پلاننگ کے ثبوت موجود ہیں کئی کاؤز ریکارڈ کی ہیں اب کسی صورت ایسا واقعہ نہیں ہونے دیں گے سختی سے نمٹیں گے نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی کا اعلان الیکشن کمیشن کا این اے دو سو تریپان اور پی بی نو کے ساتھ ساتھ پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کروانے کا حکوم ہارنے والے امیدواروں کی درخواستوں پر کئی حلقوں کے حتمی نتائج روک لیے ریٹرننگ گف سران کو این اے باون این اے تریپن این اے چھپن این اے ساتھ این اے ساتھ این اے انہتر این اے ستاسی این اے کتر کے نوٹیفیکشن جاری نہ کرنے کی ہدایت پی 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 پندرہ پی پی بیالیس پی پی تنتالیس کے نتائج بھی روک لیے این اے انانچاس اور این اے پچاس پر دوبارہ گنتے کی درخواست منظور این اے گیارہ اور پی کے تیس میں مبیجنہ دھان لی پشاور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ گف سران کو چودہ فروری کو طلب کر لیا سبائی سمنی کے آٹھ حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواست پر بھی جواب طلب کراچی سے قومی اور سبائی سمنی کے چالیس حلقوں کے نتائج کا کیس سندھ ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کو فارم پینتالیس اور سندھالیس میں تضاد کا جائزہ لینے کی ہدا ہے انتخابات سے متعلق شکایات الیکشن کمیشن کا ٹربیونلز کے قیام کے لیے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط دستیاب جوجز کے نام مانگ لیے الیکشن کمیشن نے انتخابی نتائج سے متعلق شکایات سیل قائم کر دیا چاروں صوبوں کے الگ الگ کاؤنٹرز قائم ریٹائرڈ جوجز کے خلاف جوڈیشل کانسل میں کاروائی سے متعلقے سپریم کورٹ کا عدالتی معامل مقرر کرنے کا فیصلہ رہمارکسی ہے آج کل سوشل میڈیا پر بے بنیاد الزامات بھی لگایا جاتے ہیں بہت سے ایماندار جوجز کو کانون کے مطابق فیصلے کرنے پر بلیک میل کیا جاتا ہے اور کاروائی بھی نہیں ہوتی کیس احتیاط سے دیشنا ہوگا کراچی میں لٹے ریا سا ڈاکو نے ایک اور شخص کی جان لے لی تین ہٹی پر لوٹ مار کے دوران فائرنگ سے پھول فروش جان بہاک لانڈھی میں ڈاکو نے فائرنگ گاڑی پر فائرنگ کر دی خاتون سمیت تین افراد زخمی شہریوں کی فائرنگ سے ملزمان بھی زخمی اسپتال سے گرفتا اللہ صاحب اللہ کے پہاڑی سلسلے سے چھ افراد کی لاشیں ملی ہیں پانچ کی شناکت ہو گئی قتل کی وجہات تحال معلوم نہ ہو سکی تحقیقات جاری عالمی مخالفت کے باوجود اسرائیلی فوج رفع پر حملہ آوش شہر پر بارود کی برسات بارہ رہائشی مارتوں کو نشانہ بنایا چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو چونسٹھ فلسینی شہید مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار تین سو چالیس ہو گئی سہنی فوج کی قیدیوں کو چھڑوانے کی کوشش دو قیدی مارے گئے دو کو رہا کرا لیا ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایتھلیٹ کیلون کیپٹم کوچ سمیت ٹرافک حادثے میں ہلاک خاتھوں زخمیں کیپٹم نے میراثن میں ورلڈ ریکارڈ کائن کیا تھا اور پی ایسل نو کا میلہ سجنے میں چند روز باقی ٹیموں نے تیاری تیز کر دی کوئٹا گلیڈییٹرز کے ہیڈ کوچ شین واتسن پاکستان پہنچ گئے ایونٹ کے لیے کراچری کنگز کا بھرپور ٹریننگ سیشن پی ایسل کے لیے میچ آفیشل کا اعلان بھی ہو گیا